آپ حمد کرزئی صاحب کو جانتے ہیں وہ امریکہ کے سب سے بڑے الائی تھے افغانستان کے اندر میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں آپ نے کبھی حمد کرزئی صاحب کی بیگم کو دیکھا ہے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ کہیں پہ آپ کو نظر آئیے نو کیونکہ یہ ایک افغان ٹرڈیشن ہے ان کا جو اس کا لبرل یا نون لبرل ہونے سے تعلق نہیں ہے اس آؤ دے لیو اب ملالا یہ کہہ رہی ہے کہ میں برکہ دیکھتی ہوں تو مجھے ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے بھئی وہاں پہ کسی عورت کو فورس نہیں کیا جاتا حامد کرزئی نے دس سال افغانستان کی پریزنسی گزاری ہے ہم نے کسی ایک نے اس کی ایک دفعہ بھی بیگم کو کسی انٹرنیشنل فورم میں گورڈن براؤن کو وہ یہاں پہ پچیس دفعہ یہاں پہ آتی ہے خیالات نہیں خیالات نہیں مجھے میں یہ کہہ رہو کہ آپ کلچر کو کلچر کو اور ریلیجن کو مکس مگر ایوڈ کلچر کو کلچر کو پہ پچیس دفعہ بھی بیوی اس کے ساتھ تھی بلکہ یہ کہ اس نے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا اور اس نے یہ کہا کہ اس وقت تک وہ اس وقت جی اور اس وقت وہ جو کچھ بھی ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور ہم نے آس ه campaign as we are very proud only a true man can say this اپنی بیویوں کو دیوار کی پیچھے رکھنے والے میں مردانگی نہیں ہوتی مردانگی اس میں ہے کہ you treat the other person like a proper human being یہ parallel lives کا concept اسلام میں بھی نہیں ہے اسلام میں بھی ہے مولالا نے اس وقت بھی جب بھی میں نے اس بچی کو دیکھا ہے اس کا سر ہمیشہ کورڈ رہا ہے کورڈ سر کے ساتھ اس نے انگریزی بھی وہ بولتی ہے جون سٹیورٹ کے شور میں بھی اس نے بیئر کیا ہر وقت اسلام کی بات کیے رسول کی بات کیے پاکستان کی بات کیے اور دیکھیں بات سنے پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ غریبوں کے بچیوں کے لیے اور کانسپٹس ہوتے ہیں امیروں کے بچوں کے لیے اور کانسپٹس ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہوتی صاحب کی فیملی کتنی رسپیکٹیبل فیملی ہے ان کی خواتین پولیٹکس میں رہی ہیں بشرا گوہر ہے کئی پختون لیڈرز ہیں آپ کے پاس اس وقت اسیبلی میں تو یہ بات کہ صرف ان کے ٹریڈیشنز میں نہیں ہے خواتین کا آگے آنا یہ بات اس کو ڈسیگری کرتی ہوں ہاں کی کہ غریبوں کو جتنا پی آپ پیس سکتے ہیں وہ پیس رہے ہیں اور ان کو پیسا ہی جاتا ہے اور یہ ایکسپٹیبل ہے کہ ان کو مزید پیسا جائے ان کو سپریس کیا جائے اور ریلیجن کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے کہ آپ ان کو کنٹرول کر سکیں موسیقی موسیقی